کینسر ایک ایسی بیماری جو نہ صرف جان لیوہ ہے بلکہ اس لیے بھی خطرناک تصور کی جاتی ہے کیونکہ اگر اس کا وقت رہتے پتا نہ چل پائے اور بہتر علاج نہ ہو تو یہ جان لیوہ ثابت ہوتی ہے اس بیماری کا آج کل کے سماج میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم چلن کہہ سکتے ہیں یا پھر ہم کہیں کہ اس بیماری میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے بڑھنے کی وجہ شاید صرف یہ نہیں کہ مریض زیادہ ہیں بلکہ میڈیکل سائنسیز کے ایڈوانسمنٹ سے ٹائملی ڈیٹیکشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی نمبر بڑھ رہا ہے پچھلے کچھ ایک سالوں سے گورنمنٹ میڈیکل کالیج راجوری میں کینسر سے جڑا ہوا ایک الگ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے لیکن کافی زیادہ لوگ اس سے نواقف ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو ڈپارٹمنٹ آف آنکالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے آنکالوجی ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جو کی ان مریضوں کا علاج کرتا ہے ان مریضوں کی دیکھ پال کرتا ہے جو کینسر کی بیماری میں گرست ہیں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب ہیں ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب اس وقت گورنمنٹ میڈیکل کالیج راجوری کے ڈپارٹمنٹ آف آنکالوجی کے ہیڈ آف دیپارٹمنٹ ہیں ان سے بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ راجوری اور پنچ ازلا میں موجودہ وقت کے اندر کینسر بیماری کس طرح سے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی بھی ہے یا نہیں بڑھ رہی مریض کس طرح سے سامنے آ رہے ہیں اور اس سے بھی سب سے اہم بات آج بھی ہم راجوری اور پنچ کے ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں گاؤں میں رہنے والے لوگ بیمار ہونے پر کئی بار ڈاکٹرز کی بجائے کچھ دیسی نسکے یا پرانے طور طریقوں پر چل پڑتے ہیں کچھ ایک بیماریوں میں تو شاید وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہوں گے لیکن کینسر جیسی بیماری میں کئی مرتبہ یہ دیری جان لیوہ ثابت ہوتی ہے اس میں اویرنس کی حد تک ضروری ہے ان تمام معاملات پر ڈپارٹمنٹ آف آنکالجی کے کام کاج پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب سے سچ شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے سب سے پہلے راجوری کے وہ لوگ جو یہ نہیں جانتے کہ گورمنٹ میڈیکل کالج راجوری میں ڈپارٹمنٹ آف آنکالجی بھی ہے اچھے سے کام کر رہا ہے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات کیمو تھرپی تک چل رہی ہے ان کو آپ کیا جانکاری دیں گے کب سے ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے کتنے مریضوں کا علاج ہو چکا ہے کتنے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور کس کس طرح کی سہولیات آپ یہاں میڈیکل کالج میں دے رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ آج سات نومبر ہے اور سات نومبر ہمارے انڈیا میں ہر سال ایز ای نیشنل کینسر ڈے کی طرح سلویڈ کیا جاتا ہے اور آج ہمارا لیکلی اس ڈے پہ نیشنل کینسر ڈے ہے یہ دن میرم کیوری کی انیورسٹی پہ ہر سال جو ہمارے انڈیا میں سیلویڈ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کینسر لیٹڈ کیا جائے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آم لوگوں کی جانکاری کیلئے کینسر کیا ہے کینسر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں گروپ آف ڈزیز ہے اس میں کوئی بھی ہماری بارڈی کا حصہ ایک سیل ٹیشو یا آرگن جو پرولفیٹ کرے گا انریگلوٹڈ گروتھ اور جو بڑھتے جاتا ہے اور پھر ایک انسان کو کنزیوم کر سکتا ہے یہ تو آپ نے بھی سونا ہوگا کہ کسی بھی گھر میں اگر کسی کوئی کینسر ہے تو یہ ایک طرح کا ڈیتھ ورنٹ ہے کیا وہ پیشنٹ ہے یا فیملی کے لوگ بھی ہیں پر اوور دا ہیئر ہم دیکھیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہے ابھی کینسر کو ہم کرونک ڈزیز میں شامل کر لیا گیا ہے جیسے کوئی بھی بیماری ہے بلڈ پریشر یا ڈیابیٹیز ہے شگر کی بیماری ہے کینسر بھی اب ایک کرونک ڈزیز کی طرح ہو گیا ہے ریزن دو ہے اس کے کہ ارلی ڈائنوسس اور ٹریٹمنٹ اس کا پاسیبل ہے آج کے دور میں اگر ہم اوورال کینسر کی بات کریں تو ہمارے انڈیا میں اگر کینسر کی پریولنس دیکھیں پریولنس میں نئے کیسے جو ہر سال آتے ہیں اور جو کیسے آر ہری ٹریٹڈ ہیں جو نئے کیسے ہر سال جو ہمارے انڈیا میں دیکھے جاتے ہیں جو ابھی ریسنٹ ڈیٹا ہے وہ ہے آرونڈ فورٹین لیک انسیڈنس ایوری ایر اور جس میں سے لگ بگ آٹس سے نول لاک لوگوں کی جو مریتوی ہو جاتی ہے کینسر کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ اوورال ڈیتھ ریٹ میں تو ہر آٹھ میں انسان میں کبھی نہ کبھی لائف میں کینسر ہوگا اور یہ سیکنڈ لیڈی کاؤز آفٹر کارڈیو بیسکو ڈیجیز سو یہ تو رہی نوید کینسر کی سو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے کہ کینسر میں ہمارے پاس کامل کینسر کیا ہیں اوورال اگر ہم انڈیا کا دیٹا دیکھیں تو کینسر میل میں لگ ہے اور فیمیل میں لگ لگ ہیں جیسے میل میں دیکھیں گے تو آورال کیاوٹی کینسر جیسے مو کے لگ کینسر موسٹ کامل ہے اس کے بعد لنگ کینسر پھر کینسر ہے پھر جو ہے سٹامک کینسر لارج انٹسٹین کینسر جو ہے یہ کامل ہے اور اگر ہم فیمیل کی بات کریں تو سی ای بریس موسٹ کامل ہے اس کے بعد جو گینی کل کینسر سے لائک سی آوری یہ دوسرے نمبر پہ ہے سی سر نمبر پہ اس کے بعد جو سی سٹامک یا سی ایسو فیس کے کنسر دیکھے گئے ہیں اس ذریعے میں ایک جی ایم سی جوری میں ایک سٹیڈی کی تھی جو پیر پنجال کے ریجن میں تو ہم نے جو دیکھا اس میں لنگ کینسر جو ہمارے پیر پنجال ایریا میں جو میل فیمیل دونوں میں ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فیمیل میں سی ای بریس کینسر موسٹ کامل ہے تیسر نمبر پہ جو ہماری لارج انٹسٹین اور سٹمک کے کینسر ہیں یہ ہمارے کامل کینسر ہیں لیکن جو ایک ایمبرٹنٹ ہم نے چیز دیکھی یہاں پہ جو ہماری سٹیڈیز میں دیکھا گیا کہ جو ڈائنوس آپ کینسر ہے کیونکہ یہ آپ بھی جانتے ہوں گے کینسر کے اگر ہم کامل دیکھیں تو چاہ سٹیجز ہیں ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو پہلے تیسری سٹیج پہ چوتھی سٹیج پہ تو ان کا سروائیول بھی اسی حساب سے ریڈیوز ہو جاتا ہے مورٹلی بھی زیادہ ہوگی جو ہمیں ضرور تھے لوگوں کو آویر کرنے کی وہ یہ کہ کینسر کو جتنا اس کے جلدی سے جلدی ہم ٹائنوز کریں اور جلدی اس کا ٹریٹ بڑھ کریں سر رجوری پونچ ڈسٹکس آپ کا بھی یہی سے تعلق ہے کافی ہمارے گاؤں ایسے ہیں جہاں بھی بھی ٹریس ہے رجوری پونچ ڈسٹکس کے اندر کینسر کا پریویلنس کس طرح کا ہے کیا کیس میں بڑھوتری دیکھی جا رہی ہیں اور اگر ہے تو وہ ڈیٹیکشن ہے یا پھر رائز ہے ڈیزیز میں اور اس کے علاوہ لوگوں کا رسپونس کس طرح ہے جی پہلی چیز جو ہے جو انسیڈنس ڈیفنیٹلی آندی رائز اگر ہم انڈیا کا جیسی ڈیٹا بھی دیکھتے ہیں تو ہر سال بڑھ رہا ہے اور آج ہمارے جینڈ کے اور ہمارے پیر پنجال کا بھی ہمارے بھی انسیڈنس پہلے سے بڑھ رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے آج سے دو تیہائی پہلے تو اور آج کا کمپیر کریں گے تو آج کینس کا ایسی دنس آل موسٹ ڈبل ہو چکا ہے سو یہ ہم کیا سکتے ہیں کہ ہمارا سر کا جو انسیڈنس ہے وہ آر سال بڑھ رہا ہے سر اس کے بعد موجودہ وقت میں کتنی دیر سے یہاں گورنمنٹ میڈیکل کالج میں کام کر رہا ہے اور کس طرح کے سروس دی جا رہی ہیں اور اس بڑی چیز جو یہ جیسے کچھ چیزیں ایڈوانس کینسر ٹریٹمنٹ میں مالی جاتی ہیں ریڈییشن تھیرپی یا پھر کیمو تھیرپی وہ فیسیلٹیز کس طرح سے یہاں چل رہی ہیں جو نہیں ہے کب تک آ جائیں گی اس کے بارے میں کیا بریف کریں ریگارڈنگ ٹریٹمنٹ اگر دیکھا جائے تو کینسر کے ٹریٹمنٹ جو میلی تین ٹریٹمنٹ ہیں نمبر ون جو ہم سیجری جو کوئی بھی کینسر ہے جو آپ ریب ہے اس کی سیجری میشا پریفت کی جاتی ہے دوسرے نمبر پہ ریڈیشن یہ بھی ایک لوکل ٹریٹمنٹ ہے جو کچھ سیلیشن کے لئے تو تقریبا آر کینسر میں استعمال ہوتی ہے تو جب سے ہمارا جی ایم سی راجوری یہاں سے بنایا تو ہمارا ڈیپارٹمنٹ ریڈیشن آنکالوجی یہاں پہ سٹارٹ ہے تب سے اور ہم آنکالوجی کی سروس پروائیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ بہت لوگوں سے ریکوست کی ہوئی ہے تو فلی وہ بھی پائپ لائن میں اور ویدن یہ آنکالوجی میں کس کی طرح کی ٹریٹمنٹ الگ الگ اسپیکٹ سے دی جاتی ہے کتنے سیشنز ہو رہے ہیں اور کتنے پیچنٹ ریگلرلی آپ پاک کیمو ترائپی کی فسیلیٹی کو آویل کر رہے ہیں اگر آپ کرتی ہے کہ کینسر کیس ٹائپ کا ہے اور آر کینسر کا الگ سے پلان ہوتا ہے کسی کی دو آفتے میں ریپیٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی کیمو جو ویکل ریپیٹ ہوتی ہے تو یہاں پر ریگرللی ہم کیمو ترائپی پروائیڈ کی جا رہی ہے یہ ہمارے ساتھ سے کچھ پیش رفت کی جائے گی اور گورنمنٹ میڈیکل کالیج راجوری کے دیپارٹمنٹ آف انکالجی میں ریڈیو ترائپی کی سولیت بھی سٹارٹ ہو جائے گی کل ملا کر جو لوگ بھی کسی بھی طرح سے کینسر کی کسی بھی بیماری کے سیمٹمز کو دیکھ پاتے یا پھر انہیں لگتا ہے کہ جس میں کچھ ایسی چیز ہے جو کی سیمٹمز کو میچ کرتے جو کینسر کے سیمٹمز ہیں تو وہ بینہ وقت گوہرمنٹ میڈیکل کالیج راجوری کے دیپارٹمنٹ آف انکالجی میں آئے اپنا ڈائیگنوسیس کروائے اپنا علاج کروائے اور پھر یہاں پر جو ڈیڈیکیٹی ٹیم آف میڈیکل ایکسپرٹس ہے وہ یقیناً بنا رہی ہے کہ راجوری و پنچ ازلاحہ میں اس بیماری کے بارے میں پوری اویرنس بھی دی جائے اور اس سے بڑی بات کہ جو بھی مریض اس بیماری میں مقتلع ہیں انہیں بنیادی و بہترین قسم کی سہت سہولیات مہیا ہوں شکریہ